ہیلو گائز اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کی کیوٹ سی بی بی شارک بنانا تو آپ میرا یہ ٹیٹوریل دیکھیں پورا آخری تک آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ کس طرح سے بہت ہی آسان طریقے سے بلنڈر میں ہم اس طرح کی بی بی شارک بنا سکتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہم ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم جائیں گے ایڈ پر یہاں سے ہم ایک میش ایٹ کریں گے کیوپ یہ ہمارا کیوپ آ گیا ایڈٹ موٹ پہ جائیں گے لوب کٹ یہ دیکھ لیں یہ لوب کٹ ہے یہاں سے لوب کٹ کریں گے تینوں ایکسز کی طرف x y and z اور جو نمبر آف کٹس رکھیں گے وہ ہم 3 3 رکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بارے آپ یہ دیکھیں ہماری بوس کی شیپ کس طرح کی ہو گئی ہے اب ہم view پر جا کے front view لیں گے ٹھیک ہے یہاں سے آپ x ray لیں اس کا مطلب کہ آپ کو جو ہے ہر طرف سے نظر آئے پھر آپ جو ہے اس کے face آپ نے select کرنے ہے یہ اس ایک طرف کے جو ہے آپ نے پورے جو ہے وہ faces اس کے select کر لیے تاکہ پیچھے back کے بھی جو ہے وہ select ہو جائے ہمیں نظر آ جائیں اور یہاں سے جا کے ہم delete کر دیں گے vertices آپ کا جو یہ cube جو ہے وہ half میں جو ہے وہ یہ cut ہو گیا اب اس کے بار ہم add modifier کریں گے mirror یہ ریکھیں add modifier کے اندر ایک option ہے mirror کا جس سے کیا ہوگا کہ as it is دوبارہ ویسی ہی image آ جائے گی آپ کی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو کام ہم اسطرف کر رہے ہوں گے وہ ہی کام اسطرف بھی ہوگا یہاں سے آپ clipping کا جو ہے وہ add کرنا جو ہے وہ نہیں بھولے گا کیونکر آپ نے clipping نہیں کی تو یہ image آپ کی ٹوٹ جائے گی بیچ میں سے join نہیں ہوگی ٹھیک ہے now اب آپ دیکھ لیں کس طرح کا cube ہو گیا اب ہم اس کا جو ہے وہ آگے سے fish کا جو ہے وہ face بنائیں گے اس کے لئے ہم جو ہے وہ faces select کرتے ہیں جو front کے جو اس کے faces ہیں جتنے بھی ہیں یہ سارے جو ہے یہ آپ نے select کیے اچھا select کرنے کے بعد آپ view پر جائیں گے اور right view جو ہے وہ select کریں گے ٹھیک ہے exclude کریں گے e سے e press کر کے exclude کیا s پریس کر کے اس کو size کیا ٹھیک ہے جو بھی جتنا بھی آپ size اٹھنا چاہ رہے ہیں چھوٹا بڑا جو بھی آپ نے مو کا size بنانا ہے کیونکہ شاک الگ الگ جو ہے وہ shapes کی ہوتی ہیں اس کے بعد دوبارہ exclude کریں گے کیونکہ ہم جا رہے ہیں آنکہ سے زیادہ تھوڑی سی شاک کا مو جو ہے وہ تھوڑا پتلا ہو پھر دوبارہ size کر کے اس کو اس کر کے اس کو چھوٹا کیا ٹھیک ہے اب دوبارہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو ہے وہ سارے جو ہے وہ faces اس کے جو ہے وہ select ہوں ایک منٹ ایسے نہیں بلکہ آپ صرف آگے کے جو ہے وہ front کا جو ہے یہ front کا صرف اتنا portion لے کے اس کو تھوڑا سا اوپر کریں مووو کروائیں یہ مووو کا اپشن میں نے کلک کیا ہوئے سائٹ پہ دیکھیں اور یہ اس کو تھوڑا سا اوپر کیا تو آپ یہ دیکھیں بلکل شاک کی جو ہے وہ رفلی سی جو ہے وہ شیپ آگئی ہے اس کو اس کے بعد روٹیٹ کر دیں تاکہ موز کا تھوڑا سا جو ہے وہ اوپر ہو جائے ابھی ہم ایک بلکل رف ساس جو ہے وہ سکیچ اس کا بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے اوپر ہے کہ کس طرح سے آپ اس کی سیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں کس طرح کا موو چاہ رہے ہیں بنانا بلکل یہ رف ساس جو دیکھیں یہ بنا لیا ہے پورا سکیچ آخری میں ہم اس کو فنیشنگ دیں گے ٹھیک ہے اچھا اب ہم اس کی جو ہے وہ ٹیل پہ کام کرتے ہیں اس کا جو ہے وہ رائٹ ویو لیں گے دوبارہ سے یہاں سے ایک سکرود کریں گے ایس سے سائز کیا کیونکہ جو ہے وہ ٹیل تھوڑی سی شارپ ہوتی ہے اس کی اس کو موو کروایا اوپر کی طرف ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سے تھوڑا سا ایس دبا کے اس کا جو ہے وہ ٹیل کو آپس میں جوڑ دیں دوبارہ اس دبا کے کلک کر کے جوڑیں پھر دوبارہ اس دبا کے بلکل جو ہے وہ پوائنٹ ٹیٹ آپ کو یہ لگے کہ پوائنٹ ٹیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ اپنی جو ہے وہ کافی ہے خان میں تھوڑی سی اور کر لیتے ہیں اپ سیٹ ہے اب دیکھیں ذرا اس کو ٹھیک ہے اس کے فیس کو دیکھیں تھوڑا سا فیس میں بھی جو ہے اس کو سلیٹ کر کے یہاں سے تھوڑا سا اس دبا کے اس کو بھی آگے سے موز کا تھوڑا سا کرتے تھے چھوٹا یہ دیکھیں یہاں سے اچھا یہاں سے اب ہم جائیں گے ایچ سلیٹ کرتے ہیں اس کے یہ الگ الگ جو ہے ان کو سلیٹ کریں تھوڑا سا جو ہے وہ جیسے آپ جن کے جس طرح کی بھی چاہ رہے ہیں اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اس کے جس طرح سے جو ہے وہ شیپ اس کی دینی ہے یہاں سے بھی تھوڑا سا سلیٹ کر کے اس کو تھوڑا سا ایسے کر لیں گے تاکہ وہ یہ خوبصورتی آئے میں بلکل سلو سلو بتا رہی ہوں آپ کو تاکہ آپ بھی بلکل اسی طرح سے آسانی کے ساتھ جو ہے اب یہ دیکھیں کونے نکلے میں اس کو تھوڑا سا موف کریں گے تو یہ گولائی کی شیپ بن جائے گی یہ دیکھیں اس کو بھی تھوڑا سا یہاں سے موف کر دیں تو یہ شیپ جو ہے وہ موس کا گول ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ اس کو ہر طرف سے یہاں سے یہ بھی پوائنٹٹ ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہم اندر کر لیتے ہیں یہ کونے بھی اور یہ کونہ بھی اس کو بھی تھوڑا سا ہم اندر کر لیں گے یہاں پہ جو ہے وہ ویو پہ جا کے ہم اس کو فرنٹ ویو لیتے ہیں تاکہ ہمیں نظر آئے یہ یہ اوپر سے نیچے کیا اور یہاں سایٹ سے بھی اندر کر لیا ٹھیک ہے اب دیکھیں جب آپ بھی کولائی میں آگئی ہے لیکن مزید فنیشنگ ہم اس کو اینڈ میں دیں گے ٹھیک ہے یہ ہی اس طرح سے جو ہے وہ نیچے سے بھی اس کا یہ سلیٹ کر کے اس کی شیپ دیں اور وہ ہی فم جو ہے وہ فرنٹ ویو لے کے آئیں گے یہاں سے بھی اب آپ دیکھیں میرر ایمیج کی وجہ سے کہا ہے کہ ہمیں صرف ایک سائٹ کے اوپر ورک کرنا پڑ ہے اور یہ سلیٹ جو ہے ہٹ گیا ہے یہ دوبارہ سلیٹ کر لیتے ہیں ان کو دوبارہ سیف فرنٹ ویو یہ تھوڑا سا اس کو اندر اب like this ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں اس کا فیس آگے کا اور پیچھے کی جو ہے وہ شاک کا جو ہے وہ حصہ بن گیا ہے یہاں سے بھی تھوڑا سا باہر کی طرف نکالتے ہیں اس کو ان کو سلیٹ کر کے تھوڑا سا یہ باہر آ گیا دیکھیں میرا میرا ڈیمیج کا فائدہ دیکھیں ہمیں ہو رہا ہے ایسے کہ جہاں پہ جو چینجنگ کر رہے ہیں وہاں پہ بھی آرام سے ہو رہی ہے ہمیں پروبلم نہیں آ رہی یہاں سے تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ کافی جو ہے وہ شاک سے کی شیپ سے جو ہے وہ مل رہے ہمارا سا ایمیج اب ہم کرتے ہیں لوپ کر کرتے ہیں یہاں پہ اس کی تیل کی طرف کیونکہ ہم نے یہاں سے فینس نکالنے دوبارہ ہم فیس لیٹ کریں گے کیونکہ ہم نے جو ہے وہ ویو پہ جائیں گے یہاں سے ہم لیس لیٹ کریں گے رائٹ ویو ہم اوپر کا جو ہے وہ اس کے فین نکالیں گے ایکسکیوٹ کریں گے یہ سلیکٹ کریں گے ایکسکیوٹ کریں گے سائز کریں گے اس کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف کریں گے کیونکہ شاک کی جو ریل جس طرح ہوتی ہے موف کریں گے پھر ایکسکیوٹ کریں گے پھر سائز کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کو موف کروا دیں گے ایسے ٹھیک ہے اب ذرا اس کا لکھ دیکھیں اب نیچے کی طرف بھی جو ہے وہ ایک ہوتا ہے اس کا فین دوبارہ ہم ویو پر جائیں گے اور رائٹ ویو لیں گے ایکسکیوٹ کریں گے اس میں سائزنگ کیا پھر ایکسکیوٹ پھر سائز پھر موف کروا کس کو اس کی سیٹنگ کریں گے آپ دیکھیں ہماری شارک جو ہے وہ کس طرح کی بن گئی ہے بیک پہ کام سکے ہو چکا اب فرنٹ پہ بھی جو ہے اس کے فینز ہوتے ہیں سوری اب اب جو ہے اوپر کی طرف جو ہے جو اس کے فینز ہوتے ہیں مدد کریں گے اب ایکسکیوٹ کریں گے اس اور آپ اوپر کی طرف جو ہے آئرکہ بھر دوبارہ ایکسکیوٹ کیا ایسکیوٹ اس بو اب جان اس کو اس نیچے کریں گے نیچے والا اوپر کے مقابلے میں تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے ایکسکلوٹ کیا سائزنگ کی ایس سلیکٹر کے سائز کیا پھر دوبارہ ایس سلیٹ کر کے دوبارہ سے پھر اس کو ایس سلیٹ کر کے ایکسکلوٹ کریں گے پھر سائزنگ کی اس کی تھوڑ سا موف کروائیں گے اس کو اب یہ دیکھیں یہ ایک رف سا سکیچ ہمارا شارک کا بن گیا ہے اب یہاں پہ جو ہیں وہ دو فنس نکالیں گے ویو پہ جا کر اب چو ہے اس کا ویو لیا اوپر کا ایکسکلوٹ کیا سائزنگ کی پھر دوبارہ ایکسکلوٹ کیا سائزنگ کر کے یہ موف کروا دیا اب دیکھیں اس کا ویو یہ رف سا سکیچ پورا ہماری شارک کا بن گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو اوپر کے جو ہیں وہ ہم اس کے سلیٹ کریں گے یہ فیسز کیونکہ ہم نے جو ہے اس کو جہاں اوپر سے جوڑنا ہے سائزنگ کریں گے اس کو جوڑیں گے آپس میں تاکہ پوائنٹڈ جو ہے اس کے فنزوں پر سے دوبارہ جو ہے وہ جوڑیں گے اس کو سائزنگ کریں گے پھر ایس پریس کر کے پھر یہ سائزنگ کی پھر ایس پریس سائزنگ کی دیکھیں دور سے لگ رہا ہے پوائنٹڈ ایک ہر میں تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں پرفیکٹ ٹھیک ہے اب ابھی دیکھ لیں پوری رف سا جو ہے وہ سکیچ بن گیا ہمارا شارک کا اب ہم جو ہے وہ اس کی آئیس پہ کام کریں گے آئیس کے لیے ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ لوپ کر دینے پڑیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں جو ہے وہ راؤنڈ جو ہے وہ آئیس بنانی ہے اس کے لیے ہمیں یہ ایریا جو ہے ہمارے پاس شارک کا شارک کا سوری اس ایریا کے اندر جو ہے وہ ہم لوپ کر دیں گے تاکہ ہماری جو ہے وہ کیوٹ سی شارک کی آئیس بن سکیں یہاں سے لوپ کر سلیٹ کیا یہاں پہ دیا ہے اور ادھر 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم اسے ایکسس پہ بھی دیں گے 1 2 3 4 5 صحیح ہے کیونکہ ہم نے آئیس جو ہے وہ اس پوشن پہ بنانی ہے اسی طرح سے جو ہے اسی طرح سے 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے اب لوپ کر ہمیں دیتیا یہاں پہ اب یہ دیکھیں ہمارے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے قریب لا کے دیکھیں کس طرح کا بن گیا اس ایریا کے اندر ہم نے جو ہے وہ اپنی آئیس جو ہے وہ بنانی ہے سلیٹ کریں گے کہ کون کون سی جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو پہاں نکالیں گے سائزنگ کریں گے یہاں سے اس کو سلیٹ کر کے اس کو نیچے کریں گے تاکہ یہ سرکل کی شیپ ہمیں لے کر آنی ہے اس کو سلیٹ کر کے تھوڑا سا پیچھے کریں گے اس کو سلیٹ کر کے بھی ایسے ہی کریں گے آپ یہ دیکھیں ایک رفلی سی سرکل شیپ ہم نے بنا لی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اس کے اوپر والوں کو بھی اوپر کریں گے کیونکہ ہم نے ایک آئیس کا بلیک پوشن بنانے ہیں اور ایک بائٹ پوشن بنانے ہیں تو اس کے لئے ہمیں دو سرکل چاہیے دیکھیں آپ لوگوں بھی بلکل اسی طرح سے آرام آرام سے آپ کو بتا رہی ہیں آرام آرام سے آپ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ موف کروا کے آئس کی جو ہے وہ شیپ دیں سرکل شیپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پوری جو ہے وہ آئس کی شیپ آگئی ہے اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے جو ہے ادھر جو آئس بنائی ہوئی دیکھیں یہاں پہ بھی وہ ہی آئس ویسے ہی ڈرو ہو گئی ہے اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک اور جو ہے وہ سرکل جو ہے وہ ہم ایڈ کریں آئس کے اندر اس سائیڈ کے اوپر اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے جو ہے وہ یہاں سے سلیٹ کریں گے ٹھیک ہے فیس سے سلیٹ ہو گئے یہ اندر والے بھی اس کو تھوڑھ آئی پریس کر کے اندر کی طرف ایک اور سرکل اسی طرح کا جو ہے وہ ڈرو ہو گیا آئی پلس آئی کو پریس کریں گے پریس کر کے جو ہے وہ یہ ڈرو ہو گیا کیونکہ ہم نے اوپر آئی لائشیس بنانی ہے اس کی ٹھیک ہے اس لئے ہم نے ایسے ڈرو کیا ہے تاکہ آئی لائشیس بھی بنا سکیں اور یہ بلنک بھی کر سکیں جب اینیمیشن کے کام کروں آپ کو دکھائیں گے نیکسٹ ٹیٹوریل کے اندر ہی انشاءاللہ تو اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آئیس بلنک کریں گی اس کی تو اس کے لئے یہ ورک کیا ہے کہ اس طرح سے ہم لیئرز بنا لیں گے آئی پریس کر کے اندر کی طرف جتنا اندر رکھنا چاہ رہے ہیں جتنا آپ چاہے باہر کر لیں یہ آپ کا یا اپسائزنگ اب آپ سائزنگ جو ہے وہ کریں گے اندر باہر جتنا بھی آپ نے کرنا ہے موف کروا کے اس کو اس کو سلیٹ کریں موف کروائیں جتنا بھی آپ اندر یا باہر اس کو موف کروانا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یاد رکھے گا آئی پریس کر کے آپ اس کے سرکل جو ہے وہ کر سکتے ہیں مزید جو اگر آپ نے سرکل جو ہے بنانے اور جو موف کا جو آپشن آپ کے پاس ہے اس سے آپ اندر باہر آئیس کو کر سکتے ہیں آئیس کا دیکھیں لوگ بلکل ایسی ہی آ رہے ہیں جیسی آئیس ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ان کو مزید کو جو ہے وہ سلٹ کرتے ہیں یہاں سے اس کو انسلٹ کر لیں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا اندر کریں تاکہ جو ہے جب آئیس کو ہم نے بلنک کر رہا ہوں تو یہ پوشن اندر ہی رہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ باہر والی باہر والی پوشن سے یہ باہر والی پوشن تھوڑا سا اندر ہونا چاہیے اب ہم جو ہے اس کی جو ہے وہ آئی لیشز کے اوپر جو ہے وہ ورک کریں گے ٹھیک ہے یہ پوشن ہم سیٹ کریں گے آئی لیشز کے لئے جو اوپر کے جو ہم نے بنایا ہے اس کو تھوڑا سا ہم پہلے سیٹ کر دیتے ہیں آئیس کو اس کے بعد ہم آئی لیشز کے اوپر کام کرتے ہیں یہ تھوڑا سا نیچے کر لیں تاکہ وہ تھوڑا سی خوبصورتی آجائے آئیس کے اندر یہ تھوڑا سا پیچھے کر لیں تاکہ گھول لگے آئیس آپ کی یہ شارپ کی کو دیا ہے اب یہ ویشن ہمارا ہے وہ ہے آئی لیشز کے لئے یہ پہلے سٹ کرتے ہیں کہ یہاں سے ہم دوبارہ وہ ہی کام کریں گے اس کا ویو اس تف لے کے آتے ہیں فرنٹ ویو کریں گے تھوڑا سا سائز اوپر تھوڑا سا لے جاتے ہیں اس کو موو کرواتے ہیں تھوڑا سائز کا پوائنٹڈ کرتے ہیں تھوڑا سا دوبارہ ایکسٹیوٹ کریں گے کیونکہ ہم نے اس کو تھوڑا ٹرن کروانا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے لئے جو ہے وہ دوبارہ ہم ایکسٹیوٹ کریں گے سائز اس کا بلکل پوائنٹڈ بنائیں گے آکے سے اور اس کو ہم اوپر کی طرف یہ ٹرن کروانے گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تھوڑا اس طرف کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے باقی بھی آئی لے شیز بنانی ہے تو وہ اگر اس طرف رکھیں گے تو وہ جڑ جائیں گے آپس میں ٹھیک ہے اب نیکسٹ سلیٹ کرتے ہیں فیس اسی کے ساتھ اس کو بھی ایکسٹیوٹ کریں گے اس کا سائز جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا کریں گے پر تھوڑا سا موف کرواتے ہیں یہاں سے دیکھیں ہر طرف سے دیکھ کے چیک کرتے رہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہے اسی طرح سے اس کے سائز رکھیں گے اس طرح سے دیکھیں پھر ایکسٹیوٹ کریں گے سائز سے اس کا اس دبا کے پوائنٹڈ اور ناو سکوپ اوپر کی طرف موف کروا دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ آئی لیشز بنائے یہ تیسری بھی بلکل سلو سلو بتا رہی ہوں آپ کو میں تاکہ جو ہے وہ آپ لوگ کے لیے جو ہے وہ بنانا آسان ہو اس کو بھی سائز ایسے چھوٹا کریں گے اس کو موف کروائیں گے دیکھا اس لیے آپ ہر طرف سے دہور دیکھیں گے اس کو تھوڑا سا کم کریں گے تھوڑا سا یہاں سے دلیٹ کر دیتے ہیں دوبارہ سے دوبارہ سے کرتے ہیں سلیٹ کریں یہاں سے آگے سے سلیٹ کر کے فیس پھر دوبارہ سکریوٹ کریں گے سائز کا پوائنٹ ٹک کریں گے منٹ سوری اس کو منٹ کبھی کبھی اس قسم کی پروبلمز آ جاتی ہیں یہ اب سہی ہوئے ٹھیک ہے تھوڑا سا ترکر لیتے ہیں اوپر کی طرف یہ زیادہ اوپر ہو گیا ہے جان شہو اب پرفیکٹ اب پھر لیتے ہیں لاسٹ ون کی باری اس کو یہاں سے تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں ایکس ری موڈ پہ لے جائیں گے سے پچھلے گا ہمارے سارے فیسز جو ہیں وہ سلیکٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ٹھیک ہے قریب کر کے تو اس آئے یہ یہ پوشن تو اس کو نیچے کر لیتے ہیں تاکہ کرو چو ہے وہ ہمارا نظر آئے یہ 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 نہیں اب اس کو طورا سامن ہماری ہماری تین آئی لیشز چھوہے ہیں وہ شاک کی تیار ہو گئی یہ بسیکلی میں جو چاہ رہی ہوں کہ فنیشنگ دینا اس کو تو آپ لوگ بھی جو ہے وہ جس طرح چاہیں جو ہے وہ دے سکتے ہیں اب صحیح ہے آپ دیکھیں اس کی آئیز شاک کی کیوٹسی جو ہے وہ بن گئی ہے اس کو سلٹ کرنے سے آپ کا ہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایک سری نظر آ رہا ہوتا ہے پتہ چل جاتے آپ کو کہ جو ہے وہ کہ آپ نے جو آگے سے سلٹ کی ہے وہ پیچھے سے بھی جو ہے وہ فیس وغیرہ سلٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ٹھیک ہے اب یہ دیکھ لیں یہ آئی لیشز جو ہے وہ ہماری آئیز تقریبا کمپلیٹ ہو چکی ہے کلرس وغیرہ ایڈ نہیں ہے یہاں سے دیکھیں اس طرف سے بھی جو ہے وہ آئیز بن گئی کلرس جو ہے وہ ہم لاسٹ میں جو ہے وہ ایڈ کریں گے ہماری لاسٹ جو ہے وہ رہ گئی بنانا ہے اس کو بھی ایک سیوٹ کریں گے تھوڑا سا جو ہے وہ اپر موف کریں گے ایدھر موف کریں گے اس کا سائز جو ہے ایک منصب ہے اس کو موف کروا کے دوبارہ جو ہے وہ اس کی لاسٹ والی جو ہے فورت ونس کو سیٹ کریں گے ہم موف کرویں گے اس کو باکی جو ہے آئی ریش کے ساتھ ہی جس طرح سے وہ اس کی سیٹنگ بنی ہوئی ہے ویسے ہی تھوڑا سا اوپر دوبارہ ایک سٹوڈ کریں گے سائز کر کے پوائنٹڈ کریں گے اس کو موف کریں گے اس دوبارہ ایک سٹوڈ کریں گے یہاں سے اب دیکھیں اس کا لکھ کیسا آ رہا ہے اس کو دوسرے دیکھتے ہیں ہی آری آئیس کا لکھ آپ چاہے تو چھوٹی بھی بنا سکتے ہیں لیکن آپ کو میں نے طریقہ تو بتا دیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایکسکلوٹ کر کے جو ہے وہ آپ موف کروا سکتے ہیں چاہے تو نیچے بھی بنا سکتے ہیں دونوں پوشنز کے اندر اب یہ پوشن ہم نے سلیٹ کرنا ہے ماؤت کے لئے اس کے یہاں پہ ہم نے اس کی ٹنگ بھی بنا نی ہے اور کیونکہ یہ بی 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 شارک ہے اس کے ہم نے تیر بھی بنا نی ہے تو یہاں سے اوپر سے ہم اس کے فیس سلیٹ کریں گے کیونکہ ہم نے ہیپی فیس بنانا ہے اس کا تو اس لئے ہم اوپر کا جو ہے وہ پوشن سے سلیٹ کریں گے اس کے یہ تین جو ہیں وہ پوشن سلیٹ کر کے موف کروا دیں گے اس کو اندر کی طرف یہ دیکھئے ان کے جتنا آپ چاہتے ہیں ان کے موف کروانا اتنا آپ رکھیں اس کا دیکھیں فیس کس طرح کرنے کے بن رہا ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ہم سیٹنگ کریں گے اب اس کی اس کو لوپ کٹ کر کے ہم یہاں سے ایسا کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ تاکہ جو ہے اور بھی زیادہ خودصورتی آئے یہ پوشن سے ہم سلیٹ کریں گے اس کا فیس اس لیں یہاں سے کیونکہ وہ تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ برا لگ رہا تھا اب اس کو دوبارہ اندر کی طرف جو ہے وہ موف کروائیں گے اب آپ دیکھیں گا اس طرف سے بھی اب یہ خراب نہیں ہوا پہلے جو ہم نے موف کروایا تھا وہ تھوڑا زیادہ بڑے جو ہیں وہ اپنے فیس اس لے لئے تھے اس کے وجہ سے اس کا فیس جو ہے وہ اب یہ اندر سے ہم نے دیکھ رہے ہیں اس کا ایکس ری تھے کہ اندر کہاں تک گیا ہو ہے اب یہاں سے ہم نے ٹنگ نکالنی ہے تو ہم جو ہیں وہ تھوڑا سا اور اندر کرتے ہیں تھوڑا سا سکوپر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ لوکس کا دیکھیں کیسے آ رہا ہے یہ دیکھیں اب اس پوزشن کے اندر ہم نے شاک کی ٹنگ بنانی ہے دوبارہ ہم لوک کٹ لیں گے تاکہ جو ہے وہ ہم ٹنگ بنا سکیں یہاں سے number of cuts ہم لیں گے 2 ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دو پوزشن کو سلیٹ کرتے ہوئے ہم ٹنگ بنایں گے یہاں سے ہم سلیٹ کریں گے vertex یہ اس کو تھوڑا سا اس طرف move کریں گے اس کو لے کے move کریں گے اندر کی طرف اس کو اور اندر کی طرف ایسے ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ پورا پوزشن اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا آگے کر دیں گے تھوڑا سا نیچے ہم ہم فیسی سلیٹ کر کے ہم اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف ان کو کریں گے تاکہ یہ زبان جو ہے وہ ہمیں ٹنگ جس کی جو ہے وہ نظر آئے یہ سائزیں اس کی کی ہے اس سلیٹ کر کے ہم اس کو تھوڑا سا اوپر کریں گے تاکہ یہ نظر آئے ٹھیک ہے جب ہم اس میں کلر ایٹ کریں گے تو یہ پھر واضح ہمیں نظر آئے گی یہ اوپر کی طرف ہم نے اس کو ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ بلکل شو ہو رہی ہے کس طا سے چاہئے ہم نے اس کی ٹنگ بنائی ہے ٹھیک ہے اب اس پورشن کے اندر ہم نے اس کے بنانے ہیں دیت کیونکہ یہ بیبی شاک ہے اس لئے ہم جو ہے وہ دو ہی بنائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم ڈوب کٹ لیں گے اس پورشن کے اندر تاکہ جو ہے وہ ہم اس کی ٹیٹ جو ہے وہ بنا سکیں ڈوب کٹ لیں گے ڈوب کٹ لیں گے یہ اوپر یہ بہلا پورشن وان فیسی سٹ کریں گے یہ تیت اس کا نکال ایک سروٹ کر کے باہر اس کو جو ہے وہ سائزنگ اس کی کی اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ تیت دونوں جو ہے وہ جڑ گئے ہیں یہ دیکھیں اس کے لئے ہمیں کیا کریں گے یہاں پہ ایک اور جو ہے وہ لوب کٹ آنا چاہیے تاکہ یہ تیت دونوں الگ الگ ہمیں جو ہے وہ نظر آئیں یہاں سے اگر ایک اور بھی اپشن ہے کہ ہم اس کو موف کروا دیں یہاں سے یہ دیکھیں یہ موف یہاں سے کریں نہیں ہوگا اس کو جو ہے ہم لوب کٹ لگانا پڑے گا کلپنگ بھی بھی ہے اس وجہ سے یہ یہاں سے موف نہیں کر رہا ٹھیک ہے اگر یہ کلپنگ نہیں ہوتی تو ہم اس کو یہاں سے موف کروا سکتے تھے تو اس لیے جو ہے اس کو یہاں سے ہم دوبارہ بیک پہ جاتے ہیں کنٹرول زی کر کے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم ایک اور جو ہے وہ لوپ کر دیں گے جیسے میں آپ کو پہلے کہا تھا کیونکہ جو ہے وہ کلپنگ کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ٹھیک کو دونوں کو الگ الگ نہیں کر سکیں یہاں پہ ایک لوپ کر دیں گے تاکہ ہم ایک پورشن جو ہے وہ چھوڑ دیں ایک منٹ کھریف سے لا کے یہ پورشن اس کو سلٹ کر کے ادھر لوپ کٹ آگیا آپ کا ایک اور ایک ادھر ہونا چاہیے دو تین چار ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ جو ہے وہ اپنا تیت ڈرو کریں گے اور یہ پورشن چھوڑ دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے تیت دونوں جو ہیں وہ الگ الگ آئیں گے جتنا کم ڈکھیں گے اتنا کم گیپ ہوگا آپ کے جو ہیں وہ تیت کے اندر اس لئے ہم سکس جو ہے وہ زیادہ بیٹر ہے آپشن سکس آپ لوپ کٹ دے دیں اس کے اندر ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم تیت اس کا جو ہے وہ ڈرو کریں گے اوپر کے یہاں سے یہ فیس سلٹ کریں یہاں پہ فیس سلٹ کر کے اب یہاں سے فیس سلٹ کریں اس کے وان ٹو اور یہ ٹھیک ہے اب وہ بیچ میں ہم نے اتنی سائے لوپ کٹ دینے سے کیا ہوا کہ بیچ کا جو ہے وہ گیپ جو ہے یہ چھوٹا سا بلکل آئے گا دونوں تیت کے درمیان اب ایکسکروٹ کریں یہ دیکھیں گے آپ دیکھیں ٹھیک ہے تھوڑا چے وہ نکال لیں اب جو ہے وہ کو جو ہے ہم سائز کریں گے اس کا ایس تک کلک کر کے سائزنگ اور چھوٹا کریں پوائنٹی تھوڑا سے نیچ سے گلائی میں آنے چاہیے کیونکہ بیبی شارک ہے یہ تو بیبی شارک ہے تھوڑا سے نیچ سے گلائی میں ہوتے ہیں تیت کیونکہ ہم کارٹون شارک بنا رہے ہیں اس کی موڈلنگ کر رہے ہیں ہم ہم ان کو تھوڑا سا قریب لاکر یہ دیکھیں اس کے تیت ابھی چوڑیں تھوڑا سا ہم اس کو جہاں وہ اس کی سیٹنگ کرتے ہیں ایک یہاں سے تھوڑا سا سیٹنگ کریں گے اور مزید ٹھیک ہے اب یہاں بھی دوبارہ ایکسکلوٹ کریں گے کیونکہ ہم چاہیں تھوڑا سا جو ہے وہ پوائنٹی ڈو بلکل زیادہ نہ ہو تھوڑا سے پوائنٹی ڈو ایکسکلوٹ کر کے اس کو تھوڑا سا بہار نکال لیا ہم نے اس کی سائزنگ کی اب یہ دیکھیں اس کی شیف دیکھیں اب پوائنٹیٹ سی آ رہی ہے لیکن زیادہ نہیں گلائی میں ہی ہے لیکن جب اور آپ چاہیں گے کہ آپ جو ہے وہ مدر شارک یا ڈیڈی شارک اس ٹائپ کے جو بنائیں گے تو ان کے زیادہ شارپ جو ہے وہ تیت ہوں گے تو اس کے لئے ہم زیادہ ایکسکلوٹ کر کے نیچے سے پوائنٹیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے نا لیکن یہ بی بی شارک ہے اس لئے اس کے جو تیت جو ہیں وہ تھوڑا سے گلائی میں ہیں اگر اس لیٹ کریں گے یہاں سے سوری اس اس کو تھوڑا سوپر سے جوڑ دیں گے اب یہ پھرکل لوگ دے رہا ہے صحیح تیت کا یہ دیکھیں object mode پہ دیکھیں اس کی لوگ دیکھیں کہ کیسا آ رہا ہے یہ رف سا سکیچ پورا ہمارے جو ہے وہ بی بی شارک کا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم کلرز ایٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں فنشنگ دیں گے کلرز ایٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم پورے فش کو کمپلیٹ فش کو جو ہے وہ کلرز دیں گے پورے کمپلیٹ فش کو بعد میں ہم اس کے دیت آئیز اور اس کے ٹنگ ان کے کلرز الگ الگ ہوتے ہیں پھر ان کو جو ہے وہ ہم ان کو الگ الگ ان کے فیسی سلیٹ کر کے ان کو کلرز دیں گے یہاں سے جائیں گے ہم ادھر میٹریل موٹ پہ اور پھر اس کے بعد یہاں سے ایک میٹریل ہم ایٹ کروائیں گے اس کو نام دے دیتے ہیں بی بی شارک دے دیتے ہیں بی بی ایس ٹھیک ہے یہ پوری فش کو بھی ہم نے کلر دینا ہے یہاں پہ جا کے آپ بیس کلر سلیٹ کریں کوئی بھی لے لیں بلو لے لیں بلو کا کوئی بھی کلر ایٹ کر لیں بی بی شارک تو بلو جارا اچھی دکھتی ہے کوئی بھی کلر آپ لے سکتے ہیں یہاں سے گرین بھی لے سکتے ہیں ریڈ بھی لے سکتے ہیں میں بلو سلٹ کر رہی ہوں یہاں پہ جا کے آپ اس آئین کریں view ڈسپلے پہ جا کے سوری بیٹی یہاں سے جو بھی کلر آپ نے دے گیا تھا تھوڑا لائٹ کر لیں تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے گرین بھی لے سکتے ہیں یلو بھی لے سکتے ہیں پینک بھی لے سکتے ہیں پرپل بھی لے سکتے ہیں دیکھیں خیر بلو زیادہ اچھا ہے تو میں جو ہوں وہ بلوی جو ہے وہ سلٹ کر رہی ہوں یہاں سے تھوڑا سا لائٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سائم کی ہرس کو ناؤ کلر دیکھیں بی بی شاک پورا اب کیا کہ اس کی آئیس بھی وہی کلر کی ہو گئی ہیں اس کے تیت بھی اور اس کی ٹانگ بھی ہم اب ان کو سلٹ کریں گے ان کو الگ الگ کلرز دیں گے سب سے پہلے ہم یہاں پہ نی شاک کی ٹانگ کو سلٹ کر لیتے ہیں اس کی سارے فیسیز آپ سلٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ہم ریٹ کر دیں گے یہاں سے فیسیز پر جائیں یہ تھوڑا سیز کو راؤنڈ شیل کر دیتے ہیں اس تہاں سے تھوڑا سا اوپر یہاں سے یہ اب دیکھیں ملکل کلیر لک آ رہا ہے اس کو بھی اسی کر لیتے ہیں یہاں سے یہ اب سہی ہے بیسی سلٹ کر دیں گے سارے ہوگے یہاں سے یہ تھے یہ ملکل یہاں سے دیکھیں ایڈ کروائیں گے ملکل ملکل اس کو ہم نیم دے دیتے ہیں دیکھیں 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 اسیس کا کر دیتے ہیں اسیس کا کر دیتے ہیں ہم یہ دیکھیں اس کی صحیح اب ہم کام کریں گے اس کے تیتز پر ٹھیک ہے تیتز کے لیے اس کے فیسی سلیٹ کریں گے اور اس کو کلر دیں گے اب وائٹ ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے ایک سٹے جو ہے وہ سلیٹ کیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سارے جو ہے وہ فیسی سلیکٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ایسا نہ ہو کہ پیچھے پوزشن بھی جو ہے وہ بھی سلیکٹ ہو جائے اگر یہاں سے دوبارہ سی سٹ کریں تو یہ سلیٹ کریں اس کی ٹنگ اس سے اس کو دیسلیٹ یہ دیکھیں پیچھے بھی سارے سلیکٹ ہو گئے نا ان کو دیسلیٹ کر دیں سب کو تو یہ بھی لے گیا ، یہ then لے آپں سے بھی کر لیے تو لیتے ہیں اچھا لیتی سلیکٹ ہو گئے ہیں ان کو بھی کر لیتے ہیں یہاں سے بھی سلیکٹ ٹھیک ہے ابھی دیکھیں پورا سکتیت ہی سلیکٹ ہے اور آس پاس ہی کوئی بھی سلیکٹ نہیں ہوئی ہے یہاں سے ایک اور ایڈ کروا لیتے ہیں میں تیوے پوپٹی ٹھیک ہے اس کو نام دے دیتے ہیں ہم تیت کا اس کا بھی اس کلر وائٹ ہی رہنے دیں گے نیچے بھی جو ویو اس کو سائن کر دیتے ہیں یہ وائٹ کر کے تیت ہو گئے اب دیکھیں یہ اب ہم کریں گے اس کے جو ہے وہ آئس پہ آئس کو کر رہ دیتے ہیں دوبارہ جو ہے وہ ایکس ریموٹ پہ جائیں گے ایک منٹ میں بیک پیس کا جو ہے وہ وائٹ ہو گیا ہے اس کو سلیکٹ کر کے جو ہے وہ بلو کر دیتے ہیں میں جب ہم نے جو ہے وہ تیر سلیکٹ کیے تھے تو یہ پیچھے کا پوزشن بھی سلیکٹ ہو گیا تھا جو ہم نے دیکھا نہیں تو اس کو جو یہاں سے سلیکٹ کرنے پورے کو سلیکٹ کر کے اس کو دوبارہ سے یہاں پہ کلک کر کے سائن کر دیں اچھا ہے اب ہم اس کے جو ہے وہ آئس کو جو ہے وہ پھر کر کرتے ہیں یہ اس کے پہلے آئی لیشز ہم بلیک کریں گے یہ دیکھیں پیچھے کے پوزشن سارے سلیکٹ نہیں ہو ساتھ میں یہ بھی سلیکٹ ہو گئے ان کو ڈی سلیکٹ کریں ہاتھ سے دیکھیں کوئی ہے تو نہیں گیا یہ رہتے ہیں بیچ کے جو دو ہیں قریب سے دیکھیں یہ رہ گئے ہیں یہاں سے ان کو سلیکٹ کریں اب دیکھیں پورا اس کو ہم اسائن کر دیتے ہیں بلیک کر رہے گورا ہم جو ہے وہ میٹریل پروپٹی کرتے ہیں اس کو آئی لیشز کا نام دیتے ہیں آئی اور ایل اس کو ہم بلیک جو ہے وہ کلر دیتے ہیں اس کو آئی لیتے ہیں ہم پر یہ آئی لیشز ہماری رہ گئی بلیک اس کو آئی لیشز ہماری رہ گئی بلیک اس پورشن کو کلر رہ دیں گے ہم باہر کے پورشن کو کلر وائٹ دیں گے ٹھیک ہے اندر کے پورشن کو گرین کلر دیں گے یا کوئی بھی کلر آپ دے سکتے ہیں جو بھی آپ چاہیں اس کے تیتہ کلر وائٹ ہے اور اندر کا جو پورشن ہے اس کو بھی ہم نے وائٹ ہی کلر دینا ہے تو ہم ایک جو ہے وہ وائٹ کلر میٹریل پروپٹ میں ہمیں ایڈ کر چکے ہیں تو ان کو سلیٹ کر کے اس پورشن کو سلیٹ کر کے ہم یہاں ہی سے جو ہے یہ وائٹ والے جو تیتہ کلر تھا یہاں ہی سے ہم اس کو آسائن کر دیتے ہیں یہ کلر بھی وائٹ اس کا ہو گیا ٹھیک ہے اب آخری جو ہے وہ پورشن اس کے اندر کرے گیا ہے یہاں سے اس کو سلیٹ کرتے ہیں ہم اندر کے جو ہے وہ جو اس فیسیزن کو الگ کلر دیں گے اس سے باہر کے جو ہے وہ فیسیز کو اسے تھوڑا سا ڈارک کلر دیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم دے دیتے ہیں گرین کلر پہلے میٹھے یہ پوپیٹی ایک ایٹ کر لیتے ہیں اس کا نام رکھ لیتے ہیں اس کو کلر ہم دیں گے اس کو کلر ہم دیں گے اس کو تھوڑا سا اس کے مقابل میں ڈارک اس کو وائٹ کلر یا ساین کر دیا لائٹ گرین سا کلر اس کا جو آنکھوں کا آگیا میچ کر رہے ہی تو تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں اس کو ہی توڑا سا اس کو ڈارک کی طرف لیتے ہیں ہی توڑا سا چینج کر رہے ہیں یہ باہر لگ رہا ہے ابھی جو باہر کا اس کا جو یہ ہے اس کو اس سے تھوڑا سا جو ہے وہ ڈارک کلر دیتے ہیں اس کو بھی نیمہ ساین کر دیتے ہیں ہی توڑا سا اس کو ڈارک کر دیں گے یہاں سے نیچے لے جائیں اس کو اس سے کیا ہوگا کہ کلرز ڈارک ہو جائیں گے ساین کر دیں گے یہ دیکھئے اب یہ آئیس کتنے کیوٹ لگ رہی ہیں یہ اب ہماری جو ہے وہ بی بی شاک جو ہے وہ آپ کو آل موسٹ ریڈی ہو چکی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو بلکل فائن کرنے کے لیے مطلب کہ سموتھ کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ ایک موڈی فائر جو ہے وہ ایٹ کریں گے اب یہ آپ کے اوپر آپ کتنا اس کو سموتھ کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کے اور کیا کیا چینجن کرنا چاہ رہے ہیں یہ لاسٹ میں آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہ رہے ہیں تھوڑا سا جو ہے وہ اور پوائنٹی ٹھم جو ہے وہ کر دیں ان کو تو آپ اور کر دیں ان کو پوائنٹی ٹھیک ہے یہاں سے سلیٹ کر کے سکوار تھوڑا سا فرانٹ پہ ہم آ جاتے ہیں اس کے یہ یہاں سے دیکھیں یہ اوپر کر دیں اب یہ دیکھیں بکل شاک کا لکھ دے رہا ہے اب یہ ستہاں سے جو ہے وہ دیکھیں پورا اگر آپ چاہ رہے ہیں اور کرنا اس کو تو اور کر لیں موٹا کرنا چاہ رہے ہیں موٹا کر لیں دیکھیں اگر آپ چاہ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ تک ہی طرف کرنا تو یہاں سے سلیٹ کریں اس کو اندھر لے جائیں یہاں سے اس کو سلیم کر دیا ہم نے یہاں سے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ اب ہم جائیں گے موڈیفائر کے اندر ایڈ موڈیفائر کروائیں گے سب ٹی بیجن ایک موڈیفائر ہم ایڈ کریں گے اس سے کہہ شاک جو ہے وہ سموتھ ہو گئی ہے ہماری آپ جتنا سموتھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اتنا جو ہے وہ سموتھ ہوتے چلے جائے گی دوبارہ آپ ایڈ موڈیفائر کریں سب ٹی بیجن سرفیس موڈیفائر کا یہ ایک اس سے کہہ یہ اور سموتھ ہو گئی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ شاک کا لک دیکھیں دوبارہ ایڈ کروائیں یہ دیکھیں اب لوگ دیکھیں اس کا اوبجیکٹ موڈ پہ جا کے اب یہ ہماری پوری شاک دیکھیں کہ یہ کتنی ان کے کیوٹ اور جو ہے وہ کتنی سموتھ بنی ہوئی ہے اس کی آئیس دیکھیں اس کی آئی لیشز دیکھیں اس کی جو ہے وہ فنز دیکھیں اس کی بوڈی دیکھیں ساری سموتھنس آگئی ہے پہلے ہمیشہ رف سکیچ بنا کے اس کے پاس سموتھنس جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں جیسے جیسے آپ چاہ رہے ہیں ویسے ویسے آپ آپ کو میں نے پورا بتایا ہے بہت ہی آرام سے اور سلو طریقے سے کہ آپ کے لئے آسان ہوئی اتنی کیوٹ سی شاک بنانا اس کی موڈلنگ کرنا اوکے گائز میری اگلی ٹوٹویل کا ویڈیو کب انتظار کرے گا اس وقت تک کے لئے بابا ان ٹھیک کیئر موسیقی